اسلام علیکم ڈیر ایسپرنٹس آئیم فخر حیاء آپ لوگ اب مجھ سے بہت خوبی واقف تو ہو چکے ہوں گے چونکہ ہمارے لیکچرز جو یوٹیوب پر الحمدللہ ہم نے ایپسولیوٹلی فری ایویلیبل کیے ہیں سینکڑو لوگ وہ لیکچرز دیکھ رہے ہیں اور علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں ایسپرنٹس کچھ چیزیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسا کیٹالسٹ کام کرتی ہیں ایسا انڈیکیٹر کام کرتی ہیں اور آپ کو اس مرحلے کی طرف لے جاتی ہیں آپ کو اس کام کی طرف لے جاتی ہیں جو کہ شاید قدرت نے آپ سے لینا اوپر ہے میں آپ کو اشارتاً ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اگر تمنا ہو درد دل کی تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں سے حضرت علامہ اقباد رحمت اللہ علیہ کا یہ شیر ہے اردو میں تھے آپ سب کو اس کی ٹرانسلیشن کی سمجھ آ دی ہے اگر اس کو تھوڑا سا اور بہتر طریقے سے سمجھنا ہے تو تمنا ہو درد دل کی خدمت کر فقیروں کی اب یہاں پر علامہ سب سمجھانے یہ چاہتے تھے ایک سب سے کیمتی چیز ہے دائیمنڈ ہے وہ آپ کو کنگ کے ٹریجر سے بادشاہ کے خزینے سے نہیں مل سکتا انڈرسٹ کرنے بعد کو ہوا کچھ یوں کہ کافی سارے لوگ جب سے میں اپنے لیکچرز میں نے سٹارٹ کیے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میرے تمام لیکچرز یوٹیوب پر ایپسولیوٹلی فری ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں آپ لوگوں کی ویل فیر کے لیے ہیں اور سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہیں جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے جو ڈیسرونگ کینڈیڈیٹس ہیں سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہیں کافی عرصہ سے مجھے کچھ ریکویسٹ آ رہی ہیں تھی سٹوڈنٹس کی کہ سب پولیٹیکل سائنس آئی آر اور کچھ سبجیکٹس ہیں جس طرح سے سٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں کہ سر جس طرح سے جو سبجیکٹس آپ نے پڑھایا ہے ہمارے ہنڈرڈ پرسنٹ کونسیکٹس کلیر ہو چکے ہیں اب ہمیں سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آتی جو سبجیکٹس آپ نے پڑھایا ہے وہ ہمارے ہنڈرڈ پرسنٹ کلیر ہیں لیکن سر پہلے بات تو یہ کہ ہم عفیز سپورڈ نہیں کر سکتے اگر عفیز کسی کو دیتے بھی ہیں تو کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جن کی بالکل سمجھ نہیں آرہی اب میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیچرز کو پڑھانا نہیں آتا قطن ایسی بات نہیں ہے ان فیکٹ ہم ایک ڈیویلپنگ گنٹری سے بلاو کرتے ہیں پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے یہاں کے سوڈنٹس سپیسی فرکلی جو ہماری انگلیش لینگر جس کو ہم کہتے ہیں اس سے اتنے زیادہ اویرنیس نہیں ہے ان کی سوڈنٹس کتنی زیادہ اویرنیس نہیں انگلیش سے ہمارے جو گوزپلی پروفیسرز سہیوان ہیں پیچر سہیوان ہیں کچھ پی ایچڈی حضرات ہیں ماشاءاللہ ان کا کیلیبر جنکہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اب جو بالکل ایک لو لیول کا سوڈنٹ ہے جس نے کبھی پولیٹیکل سائنس کا لفظ سے نہیں سنا سندگی میں جو ایک سپوز دیکھ بند نے ایم ایسی فیسکس کیا اس نے پولیٹیکل سائنس کا کبھی مقلبینی سنوز کو پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے پتہ پولیٹیکل سائنس پتہ انٹرینشل رلیشنس تو سٹوڈنٹس نے کہا سر پیچرز جو پروفیسرز اگرات ہیں جو کچھ اور سینئر پیچرز ہیں وہ پڑھاتے ہیں تو بہت اچھے ہیں لیکن ان کی باتیں میں بھی اوپر سے گزر جاتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن سب جو سبجیکٹ آپ نے ہمیں پڑھایا ہے وہ آپ نے اس طریقے سے سٹارٹ کیا ہے جس طرح سے ایک نرسلی کلاس کے بچے کو اے بی سی سٹارٹٹپ آئی جاتی ہے تو کافی سارے سٹوڈنٹس نے مجھے بار بار ریکویسٹ کی بار بار ریکویسٹ کی کہ سب ٹائنڈلی پولیٹیکل سائنس اور آئی آر کے کچھ نظر کر دیں لیکچرز بنا دیں ٹائنڈلی تاکہ ہمیں اس سبجیکٹ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے یہ ان سٹوڈنٹس کی باتیں ہیں جنہوں نے کبھی ان سبجیکٹس کو ٹچ نہیں کیا اب پاکستان میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں ہر بندہ لمس گیریزن ایچیسن سے پڑھوانے ہیں کہ وہ بیسیکلی اس کی اتنی سٹرونگ اکلش ہوگی کہ وہ ہائی کیلیبر بندے کی بات سمجھ پائے گا ہم ایک ہنڈرڈ ڈیویرٹ ٹیلیٹری سے بلاوک کرتے ہیں یہاں پر کافی سارے لوگوں کے پاس تو بیسک نسسٹرز آف لائف نہیں ہیں کافی سارے لوگوں کے پاس بیسک نسسٹرز آف لائف نہیں ہیں کافی سارے آج سے دس پندرہ سال پہلے ویلچ ایری آف میں تو انگلیش کمپلسری نہیں ہوتی تھی انگلیش کمپلسری نہیں تھی اردو پڑھایا جاتا تھا تو کس لیے سٹوڈنٹس کہتے ہیں سر آپ اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ آپ کسی سبجکٹ ای ای بی سی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پیک تک لے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس ٹاپک کی اس سبجکٹ کی اس طرح سے سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اور کسی طرح سے سیٹسفیکشن آسل نہیں ہو رہی تو سٹوڈنٹس کافی سارے لوگوں نے اسرار کیا بار بار اور کچھ لوگوں نے اس حد تک تھا کہ سر ہم اب آج کل چونکے کرونا کے دیجے سے ٹرنٹ چل چکا ہے ہر تھرڈ سوڈنٹ پڑھانے نکلا ہو آئے ہونلائن تو بیئر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بائی برث ٹیچر ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں بائی برث ٹیچنگ کی سکلز ہوتی ہیں میرے والدیں محترم گورنمنٹ ٹیچر رہے ہیں ہماری فیملی میں بہت سارے ٹیچرز ہیں والد کے والد دادا سب ٹیچنگ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ٹیچنگ بھی ہر بندے کے کام اس کا کام نہیں ہے تو اپنی بات کو میں مختصر کرتا ہوں کافی سارے سٹوڈنٹس کے کہنے پر سٹوڈنٹس نے کہا کہ سر ہم نے چونکہ ہر بندہ ہی پڑھا لے نیتل کے ہم نے کچھ لوگوں کو فیس دی آن لائن انہوں نے پڑھایا ضرور ہے لیکن سمجھ ہمیں کوئی لیا نہیں سر ہم پریشان ہیں پولٹیکل سائنس اور آئی آئر کے حالے سے تو سٹوڈنٹس کی کچھ ان باتوں نے مجھے اس بات پر امادہ کیا کہ میں بسم اللہ پڑھوں قلم اٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سٹوڈنٹس کو علف بے بے جس طرح آپ نے سٹارٹ کی تھی نرسری لیول میں اگر آپ یاد کریں جس طرح آپ نے نرسری لیول میں ایرسری سٹارٹ کی تھی اس طرح سے آپ کو یہ سبجیکٹس بھی پڑھا دوں وہ آپ نے ایک شیر کو سنا ہوگا مجھے رونڈپورٹ آدھا یاد ہے کہ تم اپنے حصے کے دیئے جلاتے جاؤں سنو گا ہوگا آپ نے کافی سر لوگوں کی تو میرا کام ہے آپ لوگوں کے لیے جتنا کچھ میں کر سکتا ہوں میں انشاءاللہ ضرور کروں گا تو ڈیر ایسپرنٹس ویلکم ٹو پولیٹیکل سائنس لیکچرز آج ہمارا پہلا انٹروڈکٹری لیکچر ہے آن پولیٹیکل سائنس آپ میں سے جو سیسس کے ایسپرنٹس ہیں موسٹلی ہم میں سے راؤنڈ آبوٹ اگر 10,000 20,000 30,000 سٹوڈنٹس اگر سیسس کی تیاری کر رہے ہیں تو 30,000 میں سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ راؤنڈ آبوٹ 20,000 کیڈیڈیٹس نے پولیٹیکل سائنس چوز گیا ہوتا اور جن 20,000 نے پولیٹیکل سائنس چوز کیا ہے ان میں سے راؤنڈ آبوٹ 15,000 کا پولیٹیکل سائنس کا میکگرونڈ ہی نہیں اب جب انہوں نے کبھی پولیٹیکل سائنس پڑھی نہیں وہ انجنرین کے سٹوڈنٹس ہیں وہ law کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بزنس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ کامرس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ سوشیولوجی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں وہ فیزیو فراپسٹ ہیں وہ فارم آسسٹ ہیں تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے بھائی جنہوں نے کبھی پولیٹیکل سائنس پڑھی نہیں لیکن سیسس میں چوز کر لی چونکہ جو ایک سبجیکٹ کی چوائس ہے وہ ہی کچھ اس طرح سے ہے ہمیں ہمیشہ منٹورز نے اٹھایا ہے کہ جب آپ سائنس کے سبق چوزنا کرنا نمبر نہیں آتے بائیو چوزنا کرنا مارکس نہیں آتے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کس طرف سٹوڈنٹس کو لے بھی کہ بھائی دو ای چوائس آپ کے پاس پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشن ریلیشنز ان میں سے جوز کر لیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب سٹوڈنٹس کہتے ہیں جناب کہ سر پولیٹیکل سائنس اوپر سے گزر جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سبجیکٹ میں پڑھاتا ہوں اللہ کی کرم نوازی سے وہ میں اوپر سے نہیں گزرنے دیتا الحمدللہ میرا سپائل کچھ اس طرح سے ہے اللہ تعالیٰ نے ایویلیٹی اس قسم کی دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے میرا اس میں اپنا کوئی کردار نہیں ہے اللہ کی کرم نوازی ہے کہ جو ٹاپک میں سٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں جو سبجیکٹ پڑھاتا ہوں اے بیسی سے لے کے بھی پڑھ جاتا ہوں اور سٹوڈنٹ کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں اور سٹوڈنٹس کے ہنڈر پرسٹ کلیر ہو جاتے ہیں اس بات کا آپ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ واقعی یہ باتیں ہیں یا اس کی کچھ پریکٹیکل اگزیمبلز بھی ہیں تو جو سیونٹی ٹو ایٹی لیکچرز میرے یوٹیوپر اویلیبل ہیں جی لوگوں نے سنے ہیں وہ بہتر جاتے ہیں آپ ان سے کچھ سکتے ہیں پھر بھی آپ کو یقین دلانے کے لیے آپ لوگ جو یوٹیوپر میرے لیکچرز اویلیبل ہیں ان کے نیچے آپ کمنٹس پڑھیں مجھے ڈیلی راؤنڈ اپورٹ فیفٹی سکسٹی لوگوں کے میسے جاتا ہوں لوگ مجھے صرف دعائیں دیتے ہیں کہ سر آپ ایپسولیوٹلی فری کوچھیں دے رہے ہیں وہ بھی یوٹیوب پر تاکے جس کا دل کرے سن سکے لوگ تو ایسا گا نہیں کر رہے آپ ایپسولیوٹلی فری کیوں کر رہے ہیں تو بھائی پیسہ سر کچھ نہیں ہوتا مختصف زیزنگی ہے چلے جانا ہے دنیا سے وہ حدیث ہے نا کہ علم حاصل کریں چاہے تمہیں جین جانا پڑے علم ہر مرد اور فرض ہے تو میں بھی یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس علم ہے تو مجھے لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے اب یہ میری مرضی ہے کہ میں لوگوں سے فیس لیتا ہوں ہوں پیسے لیتا ہوں یا پھر ان کو ایپسولیوٹلی فری پروائیڈ کرتا ہوں چونکہ پاکستان کے حلاب میں جانتا ہوں ہماری رچ فیملی کتنے پرسنٹ ہیں کتنے پرسنٹ لوگ ریچ ہیں اور کتنے پرسنٹ لوگ اوپر ہیں اور کتنے پرسنٹ لوگ بلو پورٹی لائن ہیں آپ کا خیال ہے کہ سی اس اس کی خواہش تمنہ بیورکریسی کے جو یہ تمنہ دل میں پیدا ہوتی ہے کیا ہوں صرف رچ لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے ایسا نہیں ہے ہر کلاس کے لوگوں میں ہوتی ہے تو اب یہ ایک میری مرضی ہے میرا سٹرائیڈ ہے کہ میں کیوں ایپسولیوٹل پڑھا رہا ہوں اس میں بھی کوئی حکمت ہے اس میں بھی کوئی راز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کام کے لیے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے تو وہ ڈیوٹیس سے لی جاتی ہے آپ لوگوں کی موٹیویشن تھی ایک شیئر مجھے پھر یاد آ رہا ہے سبق پڑھ پھر صداقت کا شوجات کا عمانت کا عدالت کا لیا جائے گا کام تجھے دنیا کی امامات کا تو ڈیوٹیس آئیں یہ تو آپ کو ایک بریف سائنٹ پروڈکشن دے دی ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے لیے مجھے گلم کیوں اٹھانا پڑا چونکہ میں لاؤ کے سبجیکٹس آلریڈ اتنے پڑھا رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا چونکہ سوڈنٹس نے بار بار کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں جو بیچارے افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں ان لوگوں کی مدد کے لیے سپیسیفکلی کلم اٹھا لیا ہے تو انشاءاللہ اب ہم اللہ کے فضل و کلم سے پولیٹیکل سائنس میں اس طرح سے پڑھائیں گے کس سوڈنٹس یہی کیسے کریں ایسا اوپر سے گزر کے اب یہ بات اب بھول جائیں جن سٹوڈنٹس نے کبھی پولیٹیکل سائنس کی لفظ ہی نیناس ہونا زندگی میں وہ لوگ آئے ہمیں جائن کریں اور پولیٹیکل سائنس کو لرن کریں انڈرسینڈ تو فسٹ لیکچر میں ہم بسکس کریں گے پولیٹیکل سائنس کا کچھ سیلے بس سی ایس ایس پولیٹیکل سائنس لیکچر اوپر بان انٹروڈکشن آف پولیٹیکل سائنس اینڈ سی ایس اس لیکچر میں ہم پولیٹیکل سائنس کو تھوڑا سا انٹروڈکٹل دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ سیلے بسکس کریں گے پہلے ہم سیلے بسکس کریں گے پھر آپ کو میں کچھ چند ورڈز میں بتا ہوں گا کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہوتی ہے ہمارے سیس ایس کا سیلے بس پولیٹیکل سائنس کیا ہوتی ہے پولیٹیکل سائنس کیا ہوتی ہے خلال ہم نے یہاں پر سیس ایس کا سیلے بس دیکھا ہے جہی کچھ پی ایم ایس کے سیلے بس میں بھی ہے راوٹ بوٹس این لوجک پیپر اے 100 مارکس پیپر بی 100 مارکس پیپر اے میں 2 پورشنز ہیں پارٹ اے پارٹ بی پارٹ اے 30 مارکس پارٹ بی 70 مارکس پارٹ اے 30 مارکس پارٹ بی 70 مارکس دونوں میں سیلے بس ہے 30 70 30 اور 70 پیپر اے پارٹ اے میں آپ سے کیا پوچھا گیا پولیٹیکل سائنس کے سیس ایس کے سیلے بس میں ویسٹرن پولیٹیکل تھوٹس اور مسلم پولیٹیکل تھوٹس ان دونوں پہ ملا کر 30 مارکس کا پورشن ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھوٹس میں کچھ ویسٹرن فیلوسفرز ہیں ارسٹوٹل پلیٹو ایڈ سیٹرہ کچھ مغربی ممالک کے لوگ ہیں فیلوسفرز ٹائپ ہیں تھنکرز ہیں جنہوں نے پولیٹیکل سائنس کے نظریات پیش کیے ہیں جنہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ بھائی پولیٹیکل سائنس کیا ہے وہ کچھ یونانی فیلوسفرز ہیں کچھ مغربی یوربینز ہیں جنہوں نے اپنی ایک فیوری دی ہے کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے اور کچھ لوگ مسلم تھوٹس ہیں مسلم سکولرز ہیں کچھ انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے انہوں نے بھی اپنا ایک نظریہ پیش کیا ہے اور پولیٹیکل سائنس تو یہ ان دونوں کو آپ کے سلیمز میں شامل کر لیا گیا ہے ان دونوں پورشنز کو بلا کر ترٹی مارکس کا ایک پورشن کمپلیٹ ہوتا ہے باقی سیمٹی مارکس جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سٹیٹ سسٹم کیا ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا کسی بھی نیشن سٹیٹ کا ایک سٹیٹ سسٹم کیسے ہوتا ہے کیا ڈیڈرپ ہوتا ہے کیا کچھ اس میں ہیں پولیٹیکل کنسیپٹس ہیں کچھ کمپیرٹیو پولیٹیکس ہیں پولیٹیکس کو کمپیرنس کیا گیا ڈیفرنٹ تھیوری سے ڈیفرنٹ آسپیکٹس سے پولیٹیکل پارٹسپیشن سے کچھ پولیٹیکل انسٹویشنز کیا رول آف گورمنٹ گورمنٹ کا کیا رول ہے اور پولیٹیکل انسٹویشنز کال سے ہیں ان چیزوں کا آپ کو انشاءاللہ ہنٹرڈ پرسٹ کلیر ہو جائے گا کہ یہ کیا چکر ہے ساتھ چونکہ آپ پولیٹیکل سائنس اب حقیقی امام میں لرن کرنے جا رہے ہیں پہلے آپ آج تک لیکچر سنتے رہے ہیں آج آپ پولیٹیکل سائنس حقیقی معنوں میں لرن کرنے جا رہے ہیں اور جو لوگ یہ لیکچر سن رہے ہیں آج سے ان کا پولیٹیکل سائنس کو لرن کرنے کا سفر سٹارڈ ہو چکا ہے فارنز آف گورمنٹ گورمنٹ کی کونکون سی اقصار ہو سکتی ہیں پولیٹیکل آڈیاروں جس کیا ہیں اور لوکل گورمنٹ انشاءاللہ ایک ایک ٹوپک آپ کو اس طریقے سے لرن کرائے جائے گا کہ آپ کے چودہ تک روشن ہو جائیں گی اور آپ میں اتنا کنفیڈنس آ جائے گا آپ میں اتنی انرجی آ جائے گی یہ جو میں آپ کی انرجی لگا رہا ہوں یہ انرجی آپ میں کنمرٹ ہو جائے گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہوتی ہے آپ کو پتا چل جائے گا ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ پولیٹیکل سائنس کے پیچھے فلوسفی کیا ہے اس سبجیکٹ کی نیچر کیا ہے یہ سبجیکٹ کیا چاہتا ہے بھائی آپ سے ہمارکس سے کیوں بنایا گا یہ سجپٹ آپ کی ہر سوال کا انشاءال میں آپ کو جواب ملے گا پیپر بھی پارٹ ایک فرمانکس سیم جس طرح سے 3070 مارکس تے پارٹ ای سیمٹی مارکس فارٹ ای سیمٹی مارکس 30 مارکس میں کہہ دی کپریٹیوک اینلیٹیکل سٹریس کا دنیا میں اینلیٹیکل سٹریس ہے جتنے پورٹ کل سٹریس دنیا میں آکھتا ہے انکی کپریٹیوک اور انیلیٹیکل سٹریس کو انیلیٹکل طریقہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے گلوبل ایٹ انٹرنیشن ریکومنیشن کسی بھی سٹیٹ کی ایک جو گلوبل ریکومنیشن ہوتی ہے بہنال اکوامی شناخت ہوتی ہے کسی کنٹری کی وہ کس طرح سے ڈیویٹ ہوتی ہے اس میں بھی بہت سارا کچھ ہے جو آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا پارٹ بی سیوٹی پارکس پولیٹیکل سسٹر آفٹر کی ایران ملیشیا انٹرنیشنل ریلیشن تو جنابیوالا یہ کچھ ایک سیمپل سا سلیبس ہے جو سورنٹس 90% سورنٹس جب پولیٹیکل سائنس پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں جب کوئی بھی سبجیک پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سلیبس کو جسٹ ایک تارانہ نظر دیکھتے ہیں سلیبس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور اپنے دماغ میں ایک ہفوا کریٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ پولیٹیکل سائنس تو بہت مشکل ہے یہ بہت ڈیفیکنٹ آگیا مجھے نہیں آئے گی سب پولیٹیکل سائنس کی سمجھے نہیں آتی سب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا ہے تو انشاءاللہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ لیتے ہیں اینیویی یہ کچھ پارٹ اے اور پارٹ بی سوری پیپر اے پیپر بی سی اس اس میں ٹو ہنڈرڈ بارکس کا پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ ہے پیپر اے پیپر بی پیپر اے تھلٹی سیمٹی کی ریشو ہے سلیبس کو ڈیوائیڈ دیا گیا ہے ویسٹرن تھارٹس اور مسلم تھارٹس اور باقی یہ آگر میں نے اے ڈنس بتا کیا مین اے ڈنس ان کے اندر کچھ سب اے ڈنس ہیں جو ہم ٹیپر اے ڈسکس کریں گے اور یہ پیپر بی ہے تھرٹی سائنس ڈیوائیڈ دیا شو اب سلیبس کی مین اے ڈنس تو آپ نے پڑھی لی ہوگی اب آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جانا چاہیے کہ اس میں کچھ نہیں رکھا ہو بہت آسان چیزیں ہیں یہ وہی چیزیں ہیں سیاست پولٹیکس کو کہتے ہیں سیاست یہ وہی چیزیں ہیں جو راؤنڈ اور ڈیلی بیسنس پر آپ ٹیڈی میں سنتے ہیں آپ کو پتا ہے ہمارا وزیراعظم کون ہے آپ کو پتا ہے وزیراعظم کا کام کیا ہوتا ہے آپ ڈیلی بیسنس پر اخبار بھی پڑھتے ہیں آپ کو سب کچھ تو پتا ہے اس نالج ہے لیکن آپ کو ریالائز کروانا ہے کہ جو نالج آپ ڈیلی بیسنس پر اخبار میں پڑھتے ہیں نیوز میں سنتے ہیں ایڈیٹوریلز میں پڑھتے ہیں کولمز میں پڑھتے ہیں لوگ آپ کو بتاتے ہیں بکس میں پڑھتے ہیں ان کا ایکزیکٹ میننگ کیا ہے یہ جو ہے کسی بھی کنٹری کی جو گورنمنٹ ہے اس کا اصل فنڈا آ گیا ہے یہی تو ہے پولٹیکس اور اسی کو انڈرسٹینڈ کرنے کو تو کہتے ہیں پولٹیکل سائنس آپ کے خیال میں کیا پولٹیکل سائنس کوئی راکٹ سائنس ہے بلکل نہیں پولٹیکل سائنس ایک انتہائی آسان اور سیمپل سا سبجیکٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنے پاک پولٹیکل سائنس کا مطلب ہے گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے چونکہ میں اب بڑے آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں میں بہت زیادہ انگریزی نہیں بول رہا بہت زیادہ دیپ انگلش میں میں نہیں جاتا تاکہ جو ہمارے سٹوڈنٹس بیچارے اردو میڈیم سے اس کے آئے ہوئے ہیں پیچھے سے ان کو اپنی قومی زبان کے سمجھ آ جائے آسان طریقے سے کہ پولٹیکل سائنس کیا ہوتی ہے اب اس کو ہم آسان الفاظ میں بتا لیتے ہیں بلکل آسان الفاظ میں پولٹیکل سائنس کا مطلب ہے کسی بھی گورنمنٹ کے نظام کو سمجھنا کسی بھی کنٹری میں کسی بھی نیشن میں جو گورنمنٹ بنائی جاتی ہے جو گورنمنٹ اپنا کام کرتی ہے اور گورنمنٹ جو پولیسیز بناتی ہے ان سب باتوں کو مجموعی طور پر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس مطالعہ کو کیا کہتے ہیں پولٹیکل سائنس کنڈیشنڈ کر رہے ہیں آپ لوگ ڈیلی بیسنس پر ڈسکرس کرتے ہیں وہ ایم پی اے وہ ایم این اے وہ صدر صاحب وزیر عزت صاحب آئی ایس پی آر فوج سیاست بینور قومی تعلقات انڈیا چائنہ کشویر پوری دنیا کے تعلقات آپ ڈیلی بیسنس پر پڑھتے تو ہیں ارے بھائی ان سب چیزوں کو ملا ریا جائے تو ان چیزوں کے مطالعہ کا نام پولٹیکل سائنس ہے اگر پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ پولٹیکل سائنس کیا ہے تو آج آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ پولٹیکل سائنس کیا ہے پولٹیکل سائنس is a science to understand گورنمنٹ سسٹم and گورنمنٹ پولیشیز کسی بھی کنٹری میں جو گورنمنٹ کا ایک نظام ہے اور جو گورنمنٹ کی پولیشیز ہیں ان کو understand کرنے کا نام پولٹیکل سائنس ہے گورنمنٹ کے سسٹم کو گورنمنٹ کے سسٹم کا مطالعہ کرنے کا نام پولٹیکل سائنس ہے اب آپ کہیں گے کہ سرط آپ نے اتنے آسان الفاظ میں میں بتایا ہے کہ آج جا کے ہمیں ایکزیکٹ صحیح پتا چلا ہے کہ پولٹیکل سائنس کیا ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں بلکل سیمپل اور ساتھا الفاظ میں کہ کسی بھی ملت میں گورنمنٹ کے نظام کو سمجھنے کے لیے اگر آپ گورنمنٹ کے نظام کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طرح سے بنائی جاتی ہے گورنمنٹ کیا ہوتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے بننے کے بعد کیا کرتی ہے کسی کو پولٹیکل سائنس کہتے ہیں پولٹیکل سائنس is a science to understand government and its functions to understand government and its policies is called political science تو اب پولٹیکل سائنس کی definition پولٹیکل سائنس کی ایک philosophy اس سبجیکٹ کی نیچر کو آپ کو پتا چل چکی ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے کیا چلز ساندھا گفاظ میں کوئی کہ آپ سے پوچھیں what is political science آپ اس کو کہیں کہ political science is a science which is discussed about